کہا جاتے کہ گرمی بہت سن بلک لگانا زیادہ ضروری ہے گرمی میں رنگ زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو سن بلک زیادہ لگائیں گے تو اسکن ہماری محفوظ رہے گی لیکن ایسا نہیں ہے اسلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے گرمیوں کے آتے بہت ساری چیزوں کی ضرورت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے گو کہ ان کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے کہ چاہے وہ گرمی ہو سردی ہو گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو لیکن کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں کہ شد گرمی کے ساتھ ہم اس کو ایسیسیٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ سن بلک کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتے کہ گرمی بہت ہے سن بلک لگانا زیادہ ضروری ہے گرمی میں رنگ زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو سن بلک زیادہ لگائیں گے تو اسکین ہماری محفوظ رہے گی لیکن ایسا نہیں ہے سن سکرین جو ہے سن بلک جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ لگانا پڑتا ہے ظاہر سی باتیں یو بی ریز یو بی ریز اے یو بی ریز بی اس سے آپ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے سن سکرین استعمال کرنا بہت ضروری ہے اچھا سن سکرین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ آپ آؤڈور یوز کریں اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں تو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے بہت زیادہ لائٹس ہیں کیمراز ہیں شوٹ ہو رہا ہے تب بھی آپ کو استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ ایک پروٹیکٹو لیئر جو ہے آپ کو محفوظ رکھتی ہے ہام فول ریز سے اچھا ہوتا کیا ہے جب ہم سن سکرین کی بات کرتے ہیں جب سن بلک کی بات کرتے ہیں تو سوال کیا آتا ہے کہ ہم یہ سن بلک لگاتے ہیں تو ہماری سکین آئلی ہو جاتی ہے ہم یہ سن بلک لگاتے ہیں تو ہماری سکین برائے ہو جاتی ہے اگر ہم سن بلک لگاتے ہیں تو ہمارا چہرہ دارک لگنے لگتا ہے اور اس طرح کے بے شمار چیزیں سوالات آ رہے ہوتے ہیں اور اس چکر میں بہت سارے لوگ سن بلک لگانا چھوڑ دیتے ہیں خاص کر لڑکے وہ کیا کرتے ہیں جی سن بلک لگائے کون اس کے بعد جب سکین ان کی ڈیمیج ہو جاتی ہے سن برن ہو جاتا ہے سن ٹیننگ ہو جاتی ہے تب پھر وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو آج ہم ایک سن بلک بنائیں گے کہ سن بلک اس فرم میں بنائیں گے کہ وہ ہر طرح کی سکین اور ہر ایج میں ہر جنڈر آپ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کو نہ چک نہ ہٹ آئے گی نہ چپ چپ ہٹ ہوگی نہ رنگ کالا ہوگا بس جسٹ آپ نے لگانا ہے اور اس کے اوپر آپ میکپ بھی کر سکتے ہیں اپنا ڈے کریم بھی لگا سکتے ہیں اور اپنا آرام سے اپنے کام پہ جا سکتے ہیں سن بلک ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی اور وہ جاننا بہت ضروری ہے لیکن وہ بتانے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں ہمیشہ کی طرح کہ آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹس کرنا ہے تاکہ ہمیں آپ کے کمنٹس سے اندازہ ہو جائے کہ اب مزید آپ نے کیا جاننا ہے اور آپ ہماری جو مفید اور معلوماتی ویڈیوز ہوتی ہیں اسے آپ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جناب ہم بات کر رہے تھے سن بلک کی سن بلک میں کیا ہوتا ہے جب سن سکرین کی بات کرتے ہیں تو جسے ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ کو دکھاتے ہیں میرے پاس بہت سارے رکھے ہیں یہ جیل فارم میں ہے یہ آپ کا ایک کریمی فارم میں ہے یہ آپ کا پاودر فارم میں ہے ہر سکن کے ٹائپ کمپنی جو سن بلک بنا رہی ہوتی ہیں یہ نومل سکن کا ہے اور یہ جو سن بلک سب سے ادھا میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ سب سے ادھا میں سجسٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ ہر طرح کی سکن کے پر ہمیں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ایسا کوئی نقصان نہیں ہر طرح کی سکن پر سوٹ کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سن بلک سوٹ نہیں کرتا اب ہم ایسا کیا لگائیں کہ ہماری سکن بھی محفوظ رہے یو وی ریس سے اور ہمیں کوئی پرابلم بھی نہ ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ بہت مہنگے اچھے سن بلک بہت مہنگے ہوتے ہیں اور ہر کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا یا کچھ علاقوں میں نہیں مل رہے ہوتے تو آج میں آپ کو بڑا مزیدار سا سن بلک بنانا سکھا رہی ہوں مزیدار اس لیے کہ جب آپ دیکھیں گے اس میں جو ہے آپ گلاب کی پتیاں ڈالیں گی تقریباً میں نے دو گلاسے قریب پانی لیا ہے گلاب کی پتیاں آپ ڈال دیں گے گلاب کی پتیوں کے ساتھ یہ جو ہے گلے بابونہ ہے اس کو میں نے صاف کر کے رکسٹرس کے پھول تھوڑے سے پتیاں ڈالوں گی گلے بابونہ کیمومائل یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے دو گلاس کے اندر تقریباً ایک گلاب کی پتی لی ہے اور بابونہ کیمومائل وان ٹیبل سپون جو ہے یہ ہم نے لیا ہے اچھا اس میں جو ہم ایٹ کر رہے ہیں تیسری چیز یہ کر رہے ہیں زنگ اوکسائیڈ وان فورٹ ٹی سپون زنگ اوکسائیڈ جو ہے یہ بہت افیکٹیو ہے یو بی ریز سے بچانے کے لیے اس کو آپ نے مکس کیا ہے آپ دیکھیں اس کا کلر گلاب کا کلر فوراں گرم پانی میں اس کا رنگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کا کلر پتیوں کا نکل جائے گا اس کو جو ہے آپ نے اس طرح سے رکھ دیا ہے اور اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گرم پانی میں مطلب کھولتے ہوئے پانی کو آپ نے چولے سے اتارا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں آپ نے گلاب کی پتیاں ڈالی ہیں آپ نے گلے بابونہ ڈالا ہے زنگ اوکسائیڈ ڈالا ہے اس کو مکس کیا ہے اور اس کو رکھ دیا ہے دھکے اس کو دھکے رکھ دیں گے جب اتنی دیر رکھیں گے کہ یہ پانی تھنڈا ہو جائے گا اچھا جب تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کو بہلکل آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کا کلر بہلکل پتیوں کا نکل جائے گا تو اس میں آپ نے فرگرن سیٹ کرنی ہے اس میں میں جو اس پر ڈال رہی ہوں آہ یلینگ یلینگ آپ اس میں کوئی بھی اچھا سا ایزنشل آئل ڈال سکتے ہیں وہ ایزنشل آئل ڈالیں جو کہ آپ کی سکن کے لیے اچھا ہو جیسے کہ آپ اس میں روز آئل کرنی ہے اس میں آپ اس noi問 دال سکتے ہیں اس میں آپ Gary ڈال سکتے ہیں اztر мог کی زادہ جو کہ آپ کی سکن کے لیے گے نہ سندھا سکتے ہیں وہ آئل ڈالیں گے وہ تمام all열 جو کے آپ کی اس 이 کو سوٹ کریں اور آہ نکل اور آپ کوrakulation بھی کریں اس کے علیبہ نیوڑھا سکتے ہیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ہم نے کرنا کیا ہے اس اس کو ہم نے سپری بوٹل میں بھر لینا میں اس پر ایسی نکال کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو آئی ڈیا ہو جائے اس کو آپ نے شان لینا ہے اور چھان کے جو ہے کسی بھی سپری بوٹل میں آپ نے اس کو بھر لینا ہے اس طرح سے یہ آپ نے سپری بوٹل میں اس کو بھر لینا ہے اور یہ جو ہے آپ کا ہوم میٹ اورگینک سپرین سن بلوک تیار ہے آپ اس کو بڑے مزے سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ آپ کو اندازہ ہوگا آپ لوگ کہیں گے کون سا اس پی ایف ہے کتنا اس پی ایف ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اگر ہم کوئی ٹریٹمنٹ کر رہی ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے اس پی ایف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہندیڈ اس پی ایف سکسٹی ایس پی ایف لیکن سن سکرین لگانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے آپ نے اپنا فیس واش کرنا ہے فیس واش کرنے کے بعد اس کو ڈرائے کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے سن سکرین لگانا ہے لیکن ابھی ہم سپری کے اگر بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے اس طرح سے سپری کر لینا ہے یہ آپ نے سپری کر کے لگا لینا ہے اور اس کو بس چھوڑ دینا ہے یہ ایفزورب ہو جائے گا جب یہ ایفزورب ہو جائے گا ڈرائی ہو جائے گا اس کے اوپر اپنی دے کریم آپ اپنا کوئی میک اپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ چاہے گھر میں ہیں چاہے بہار جا رہے ہیں چاہے کام پہ جا رہے ہیں سکول کالج یونیورسٹری کہیں پہ بھی جا رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ پسینہ آ جاتا ہے آپ کے فیس پر اگر آپ آؤڈور ہے بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے اور چہرہ جو ہے آپ کا بہت کل صاف ہو چکا ہے گیلہ ہو چکا ہے تو اس کو صاف کر کے جو ہے آپ اگین اس کو وائپ آف کر کے دن اگین آپ جو ہے سنسکرین سپری کر لیں گے ایک چیز اور اگر آپ پورا دن آپ کا آؤڈور ہے آپ پکنک پہ گئے ہیں تو ہر دو گھنٹے کے بعد اپنے چہرے کو صاف کر کے آپ نے سنسکرین لگانا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جس کے پر ہم بہت زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں کہ جب ہم بہار نکلتے ہیں خاص کر سورج کی بات کر رہے ہیں دھوپ میں نکلتے ہیں بہار نکلتے ہیں تو ہم سنگلاسز لگا رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ ٹین ہو جاتی ہے بہار نکلتے ہیں تو ان کو سنگلاسز ضرور یوز کرنے چاہیے ہیں کہ ہماری آئیز کی دھرو جو ہے ہمیں پچیٹری گلین کو آرڈور ملتا ہے میلانین کو ایکٹیف کرنے کا تک کہ ہماری سکن جو ہے پروٹیکٹ ہو جائے جب ہم دھار گلاسز لگا لیتے ہیں تو وہ ریز جو ہے وہ ہمیں آرڈور پاس نہیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ملانین جو ہے ایکٹیف نہیں ہوتا ہے سن سکرین آپ لگا رہے ہیں دھار گلاسز یوز کیجئے تو کبھی بھی آپ کے سکن جو ہے بہت زیادہ ٹین نہیں ہوگی دو گھنٹے کے بعد آپ کو صاف کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ فریش سن بلوک لگا لیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ اپنا روٹین ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ جو گھر میں کام کرتے ہیں وہ تمام خواتین بچیاں بہنیں بیٹیاں کچن میں اگر کام کر رہی ہیں بہت گرمی ہوتی ہے تو کچن میں لازمی سنسکرین لگائیں اس کے بعد جو ہے اپنا کام کریں اور جب کچن سے کام کر کے نکلے تو اپنے چہرے کو سادے پانی سے واش کر لیں اور اس کے بعد اپنے جو بھی ڈے کریم لگاتی ہیں وہ لگا لیں اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ آپ کے سکن پر کبھی بھی سن ٹیننگ نہیں آئے گی چاہے آپ کا پورا دن آؤڈور ہو رہا ہو تو بڑے مزے سے اپنی گرمیوں کو انجوائے کیجئے آؤڈور کو انجوائے کیجئے اور اپنے کام کو دل لگا کے کیجئے اور اس کو استعمال کرنے کے بعد کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا کہ آپ نے بنایا کیسا بنا اور کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا خوش رہے خوش رہنے دیں اللہ حافظ